بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین کرام سہری میں اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں تو یقین کر لیے آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا اور پھر اکثریت عوام کی اس غلطی کا ارتکاب بھی کرتی ہے مگر انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا روزہ ہی نہیں ہوا اور پھر وہ سارا دن روزہ دار کی طرح گزار دیتے ہیں یعنی کہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتی ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارا روزہ ہے مگر حقیقت میں پورا دن بھوکھا پیاسا رہنے کے سوا ایسے لوگوں کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو پاتا سامین روزے کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ چھیر کر رہے ہیں کیونکہ روزہ ہماری فرض عبادت ہے اس لیے اس کے مسائل کا جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم اپنی یہ فرض نماز جو ہے احسن انداز سے ادا کر سکیں دیکھیں بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سہری کا وقت جو ہے یہ کب ہوتا ہے بعض لوگ تو سہری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد بھی کھاتے پیتی رہتے ہیں حالانکہ آپ سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد کچھ کھائیں گے پییں گے تو آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا اب یہ جانی ہے کہ روزہ کب سے کب تک ہوتا ہے تلوہ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اس دوران میں ہمیں ہر اس چیز سے رکنا ہوتا ہے جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے مثال کے طور پر کھانا پینا اگر ہم اس وقت میں کھائیں گے پییں گے تو ہمارا روزہ ہی نہیں رہے گا اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے سہری کا وقت جو ہے یہ کب ختم ہو رہا ہے ہم نے کب تک سہری کرنی ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ازان کے آنے تک سہری کر سکتے ہیں بعض لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ جب تک ازان ختم نہ ہو تو اس وقت تک ہم کھا پی سکتے ہیں اسی طرح کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ازان کے ختم ہو جانے کے دو چار منٹ بعد تک بھی ہم کھا پی سکتے ہیں تو یاد رکھئے یہ تمام تر تصورات جو ہیں بلکل منگرت اور غلط ہیں اسی ایک غلطی کی وجہ سے آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا یہ بات ذہن میں رکھیں ازان جو ہے یہ تلو فجر سے ہوتی ہے یعنی کہ سہری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو تب ازان پڑھی جاتی ہے مثال کے طور پر ادھر جو ہی سہری کا وقت ختم ہوا ادھر فجر کا وقت شروع ہو گیا اب جیسے فجر کا وقت شروع ہو گا تو سہری کا وقت ختم ہو جائے گا اب ہمارا سہری کا وقت نہیں ہوتا اس لئے اگر ہم اس میں کھائیں گے پییں گے تو ہمارا روزہ ہی نہیں ہوگا اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ سہری ازان ہونے سے پہلے تک مکمل کر لینی چاہیے اگر آپ بعد تک کھاتے پیتے رہیں گے تو آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا دوستو ویڈیو چی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ